دوستو اس وقت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم لیزر ڈیفنس پاورڈ کے بارے بات کریں گے اور یہ بھی بات کریں گے کہ یہ کیسے ہمارے ایم سی فائٹر ایک کرافٹ میں تو استعمال ہونے ہی حوالا ہے اور اس کے ساتھ یہ ہمارے دوسری فائٹر ایک کرافٹ میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور کیوں اس کی اوپر بھارت کو جیدہ سے جیدہ انویسٹ کرنا چاہیے دوستو جو ڈریکٹڈ انرجی ویپنز ہوتے ہیں ان کی کنویشنل منیشنز کے مقابلے میں بہت زیادہ ایڈوانٹیجز ہوتی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سپیڈ آف لائٹ سے اتنی زیادہ لیتھل فورس کو ٹرانس میٹ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ان کی جو بیم ہوتی ہے اسے گریوٹی اور ایٹمسفیرک ڈریک دونوں ہی ایفیکٹ نہیں کرتے ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ سٹیک ہوتی ہے اور چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ ان کے جو ایفیکٹ ہیں ان ٹارگیٹ کے حساب سے ان کی انرجی کی انٹینسٹی کو کم کر کر چینج کیا جا سکتا ہے امریکن ایر فورس ایک ایسے ہی ڈیفینسیو ٹیکٹیکل لیزر ویپن کے پروٹائپ کی اوپر کام شروع کر چکی ہے جو کہ کومبیٹ ایک کرافٹ میں ایکسٹرنلی کری کیا جائے گا جانے کہ ان کے ایکسٹرنل ہارڈ پوائنٹس کی اوپر کری کیا جائے گا جو کہ سرفیس ٹو ایر اور ایٹو ایر مسائل کے گینجٹ کام کر سکتے ہیں ایسے سسٹم کو وہ دوزر چوبیس تک فیلڈ کرنا چاہتے ہیں وہ اس کے پڈکشن ویرینٹ کو ان کے سب بھی لیگسی جانے کی ابھی کے موجود فائٹ ایک کرافٹ اور ان کے پریزنٹ فیفت نیریشن فائٹ ایک کرافٹ اور آنے والے فائٹ ایک کرافٹ کے اوپر بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں لیزر ویپنز کا سب سے زیادہ استعمال فیوچر میں سپرسونک مسائلز اور ہائپرسونک مسائلز کو گرانے کے لیے کیا جائے گا ایک ڈیریکٹڈ انرجی لیزر کو ایک ہاؤسٹائل سپرسونک مسائلز کو گرانے کے لیے استعمال کرنا ایک آسان ٹاسک نہیں ہے لیکن ڈی آر ڈیو بھی ایسی ٹیکنالوجی کے اوپر کام کر رہا ہے جو کہ ڈرونز کو شوڈ ڈاؤن کر سکتی ہیں اور لو فلائنگ یوے بھی اس کو بھی شوڈ ڈاؤن کر سکتی ہیں یہ ٹیکنالوجی ابھی بھی ڈیویلیمنٹل سٹیج میں ہے اور ڈی آر ڈیو کو اس کا ایک پاورفل ہائی انرجی لیزر ڈیویلپ کرنے میں کوئی سال لگ سکتے ہیں جو کی ہائی ویلیو ٹارگیٹس جیسے کی ہیلیکاپٹرز اور فائٹر جیٹس کو ایک کنسیڈریبل سٹینڈ آف فرینج سے شوڈ ڈاؤن کر سکے ڈائریکٹڈ انرجی لیزر کو ڈیفینسیو رول کے لیے استعمال کرنا ایک نیا کونسپٹ نہیں ہے اور بہت سارے دیش اس کو لینڈ اور سی بیس سسٹم میں استعمال کر رہے ہیں دیکن ایسی ایک لیزر کو اور اس کے سب سسٹمز کو شوٹا اور اتنا ہلکا بنانا بہت مشکل ہے کہ ان کو ایک پاورڈ میں فٹ کیا جا سکے اور ان کو ایک ٹیکٹیکل ایک کرافٹ کے اوپر کیری کیا جا سکے ایسا کرنے کے لیے ڈی آر ڈیو کو بہت زیادہ اڈوانس ٹیکنالوجیز کو ڈیویلپ کرنا ہوگا اور اس کے ساتھ ہی گراؤنڈ بیسڈ اور وہیکل ماؤنٹڈ لیزر ویپنز کو پہلے ڈیویلپ کرنا ہوگا لیزر ویپنز سسٹم ہر ایک سکھ جنریشن فائٹر ایک کرافٹ کی ٹیکنالوجی کا ایک حصہ ہوں گے جن کو دوزر پینتیس تک دنیا دیکھنا شروع کر دے گی اور دوزر پینتیس تک ان سکھ جنریشن فائٹر ایک کرافٹ کا پردیکشن میں انٹر ہونے کا پلان ہے ان میں ایسے لیزر ڈیفنز سسٹم لگانے کا پلان ہے جو کی میسائلز کو ہوا میں ہی شوڈ ڈاؤن کر سکیں اور ہمارے ایم سی فائٹر ایک کرافٹ کے ساتھ بھی ایسی ہی ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کا پلان ہے اور یہی کارن ہے کہ اگر ہمیں ایم سی اے کو ایک پیور سکھ جنریشن فائٹر ایک کرافٹ بنانا ہے تو اس میں ایک ایسی لیزر ٹیکنالوجی کی ضرورت ہوگی اور اسی لیے ڈی آر ڈیو کو اس کے لیے کام اور تیز کرنا ہوگا اس سے پہلے دوزر ستارہ میں ڈی آر ڈیو نے ایک ون کلو وارٹ کا لیزر ویپن ٹیسٹ کیا تھا جسے کی ایک ٹرک کے اوپر ماؤنٹ کیا گیا تھا اسے چتر درگا میں ایک ٹیسٹ فسیلٹی میں ٹیسٹ کیا گیا تھا اس لیزر نے ایک دھائی سو کلومیٹر دور ایک ٹارگیٹ کو ہٹ کیا تھا اس کے ساتھ ہی ڈی آر ڈیو دورا بنائے گئے ڈرون ڈیفینس سسٹم میں بھی ایک ایسی ہی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے ایسی جانکاری ملی ہے کہ ڈی آر ڈیو نے سو ملین ڈالرز کی مانگ کی ہے جو کی ایک ہائی پاور لیزر ویپن کو ڈیویلپ کرنے میں استعمال کیا جائے گا اس پروجیکٹ کو نام درگا ٹو دیا گیا ہے یہ ایک کلاسیفائیڈ پروجیکٹ ہے جس میں ڈیریکشنالی انرسٹرکٹڈ رے گن ایرے کو ڈیویلپ کیا جائے گا جیسے کہ درگا ٹو کا نام دیا گیا ہے اس میں انڈین آرمی کو ایک سو کلو وارٹ کی پاور والی لائٹ ویٹ ڈیریکٹڈ انرجی سسٹم ملے گا ایسی جانکاری ہے کہ یہ ابھی کیول کونسپٹ سٹیج میں ہے اور ابھی ڈی آر ڈیو ایسی لیزر جنریشن ٹیکنیکز کے اوپر کام کر رہی ہے جو کی سولیڈ سٹیٹ فائبر اور کیمیکل لیزرز کو ڈیفینسیو اور آفینسیو یوز میں استعمال کرے گی ڈی آر ڈیو کی معنی تو درگا ٹو کو لینڈ سی اور ائر بیسٹ پلیٹ فارمز کے اوپر استعمال کیا جا سکے گا لیکن ان لیزر ویپن سسٹم کے ساتھ ایک لیمیٹیشن یہ بھی ہے کہ اگر ان کو ڈیویلپ کر بھی لیا جاتا ہے تو ابھی تک بھارت کے پاس کوئی بھی ایسا انجن اویلیبل نہیں ہے جو کی ان لیزرز کو ایک ایک کرافٹ کے اوپر پاور کر سکے جیسا کی آپ جانتے ہیں کہ لیزر ویپن سسٹم کو کام کرنے کے لیے کافی انرجی کی ضرورت ہوتی ہے اور ابھی کے جو ہمارے ایک کرافٹ ہیں اور ابھی کے جو ہمارے انجن پلانس ہیں وہ اتنی پاور جنریٹ نہیں کر سکیں گے کہ ایک لیزر ویپن سسٹم کو سپورٹ کر سکے F35 ایک کرافٹ کا جو انجن ہے وہ 191KN کا آفٹر برنر کے ساتھ تھرست جنریٹ کر سکتا ہے اور اس کے بارے میں جانکاری ہے کہ وہ اتنی پاور جنریٹ کرتا ہے کہ وہ ایک لیزر پاورٹ کو پاور کر سکے لیکن اگر ہم ایسے لیزر پاورٹ کو سکھوئی 30M کے ایک کرافٹ کے ساتھ لگانا چاہیں تو ہمیں اس ایک کرافٹ کے انجن کو پہلے بدلنا ہوگا کیونکہ ایک ایسی لیزر بنانا جو کچھ سینٹی میٹر دوری سے ہی کسی میٹل کو کٹ کر سکے وہ ایک الگ بات ہے لیکن کچھ کلومیٹر دور تک کسی ٹارگٹ کٹ کر سکنا ایک الگ بات ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک ایسے ویپن کو اتنا چھوٹا بنانا کی وہ ایک پاورٹ میں فٹ ہو سکے وہ بھی الگ چیلنجز کے ساتھ آتا ہے لیکن جب تک ہمارا ایم سی اے 5.5 جنریشن یا 6 جنریشن فائٹر ایک کرافٹ جو کی ایم سی اے مارک ٹو ہوگا وہ آئے گا تب تک ایسی ٹیکنالوجی ڈیویلپ کی جاتا سکتی ہے بہت سارے ایسے دیش ہیں جو کی اس ٹیکنالوجی کے اوپر کام کر رہے ہیں امریکہ بھی ایسی ٹیکنالوجی میں کافی آگے نکل چکا ہے اور رشیا بھی اس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتا ہے بریٹیشرز بھی اپنے ڈیکٹڈ اینرڈی ویپن کو ان کے ٹیمپسٹ فائٹر ایک کرافٹ کے اوپر لگانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ ایک پاورفول انجن بھی ڈیویلپ کر رہے ہیں اور اسی انجن کی ٹیکنالوجی کو بھارت بھی استعمال کر سکتا ہے اگر ہم رولز روائس کے ساتھ ایک انجن کلیبوریشن کر لیں اگر ان فیوچر ایسی ٹیکنالوجی بھارت ڈیویلپ کر لیتا ہے تو ہمارا ٹوین انجن ڈیک بیسٹ فائٹر ایک کرافٹ اور ایم سی جیسے فائٹر ایک کرافٹ ہی اس کو سپورٹ کر سکیں گے اور نئے انجنز کے ساتھ ہمارا سکھوئی سٹی ایم کے فائٹر ایک کرافٹ بھی ایسی ٹیکنالوجی کو سپورٹ کر سکے گا اس ٹیکنالوجی کے ساتھ ہمارے ایک کرافٹ دشمن دورہ لانچ کی گئی سپرسونک میسائلز کو اور ایر ٹو ایر میسائلز کو ہوا میں ہی ختم کر سکیں گے تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جرور لائک اور شیئر کریں تھینکس پر ووچنگ دس ویڈیو جائے ہند جائے بھارت موسیقی موسیقی